اسلام علیکم دوستو خبر یہ ہے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اور کبینہ کے اجلاس میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی ایک برادر اسلامی ملک کے بارے میں وہ اس ملک کو جا کے بتا دی گئی جی ہاں اور وہ ڈسکشن اس ملک کے بسیکلی خلاف بات ہو رہی تھی ہوتا کیا ہے ہم لوگ پاکسیانے کو یہ بات سمجھ نہیں لگتی جب بھی کہیں میٹنگ ہوتی ہے بے شک بورڈ آف ڈریکٹر بیٹھے ہو کسی کمپنی کے یا ملک کی کبینہ بیٹھے ہو یا کوئی بھی بیٹھا ہو جب وہ ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ سب لوگ اپنا پوائنٹ آف ڈیو دیتے ہیں اور اس کے حق میں بھی دیتے ہیں اس کے خلاف بھی دیتے ہیں لیکن انڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سب کی ووٹنگ ہوتی ہے اور جو مجارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو سیپٹ کیا جاتا ہے یا پرائم منسٹر یا صدر یا سی ای او جو ہے وہ انڈ میں فیصلہ کرتا ہے تو اس میں جو منٹس لے رہے ہوتے نا وہ افیشلی طور پر وہ اس میں لوگوں کے نام نہیں لکھتے کہ کس نے کس کو ووٹ دی تھی بلکہ وہ یہ ضرور لکھتے ہیں کہ آٹھ ووٹ حق میں آئے تھے دو ووٹ مخالف میں آئے تھے یہ چیزیں ضرور لکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ بعد میں جب پتہ لگا کہ وہ تو پالیسی فیل ہو گئی ہے نقصان ہو گیا اس کی ویسے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیو پہ نیوز میں آ کے لوگ کیا کہتے ہیں میں نے تو اس کے خلاف ووٹ دیا تھا بھئی کابینہ کا مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے تب یہ باہر آ کے فیصلہ نہیں آپ کر سکتے ہیں یہ غیر قرآن ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے مبینہ طور پر یہ انتصال لگی ہوئی ہے یہ طائر اشرفی جو ہے نا اس نے ٹوئٹ کیا تھا کہ جی ایک پاکستان کی بارے میں باتیں جو ہے نا وہ بتائی گئیں ایک اسلامی برادر ملکوں اسلامی برادر ملکوں سے ہوتے ہیں وہ دو ہی ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں ان دونوں میں سے ایک ہے ان دونوں میں سے بھی وہ بڑے والا ہی ہے جس نے ملیشیا جانے سے عمران خان کو روک دیا تھا کہ جاؤ گے تو ہم پاکستانیوں کو نکال دیں گے اب اس سے پوچھا گیا کہ کس نے کیا تو کہتا ہے میں تو کابینہ میں نہیں بیٹھتا تھا میں صرف ان کا ایک مشہیر تھا لیکن میں کابینہ میں نہیں بیٹھتا تھا ساری باتیں اس طرح لیک ہوئی ہیں تمہیں کس نے بتایا تو پھر وہی آئیں بائیں شائیں اب اس میں دو چیزیں ہیں یا تو کسی اسی جیسے بندے نے لیک کی ہے یہ بات جا کے بتائیے اپنے نمبر ٹانکے کیونکہ انہوں نے مدرسوں کے لئے سے فنڈنگ لینی ہوتی ہے نمبر ٹو یہ انہوں ہی نے لیک کی ہے بات وہ پاکستان کا غدار ادارہ جو پرائم انسٹر کے آفیس میں بھی جس نے بگنگ کی ہوئی ہے اور چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے فون بھی ریکارڈ کرتا ہے اس ہی نے اس کی کنور ریکارڈ کر کے یہ غیر ملکوں میں جا کے دیتے ہیں مشرف کے بھی میفر میں اپارمنٹ ہے وہ کیسے ان کو مل جاتے ہیں بعد میں پیسے لینے ہوتے ہیں یہ بگ بگ جاتے ہیں تو یہ اسی طرح جو ایجنسیاں ہیں پاکستان کی جو سیکیورٹی جن کی ذیمہ داری تھی وہ ساری کی ساری جو ہے کمپرومائز ہو چکی ہیں میے اللہ بلیس پاکستان جزاک اللہ